السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت سے متعلق ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ قویسٹن کہ سر جنت میں ایک کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا کیا ہم سب ایک گھر میں رہیں گے میں اس چیز کو پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں لیکن اگین کھوتا کیا ہے کہ جب لوگ پلیلسٹ میں جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے اپیسوڈز کے کیا کیا ٹائٹل ہیں تو وہ اگزاکلی سپسیفکلی اپنے کوئیسٹن کو بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اب جنت کی سیریز میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ماباپ اور اولاد اگر ایمان والے ہوں گے تو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ایک درجے میں کر دے گا اور جس کا درجہ سب سے آلہ اور اونچہ ہوگا اس کے درجے میں سب کو کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کی آیات سے میں نے آپ کو کئی دروز دی ہیں جنت سیریز میں اگر آپ کو ایک سمرائز فارم میں بتا رہا ہوں تفسیرات آپ جنت کی پلیلسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کو ماباپ کو ازواج یعنی میاں بیوی کو سب کو ایک درجے میں اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی رحمت اللہ کی زیادہ ہوگی کسی کے ساتھ ان ایسنس کے اللہ کی رحمت ہوگی کہ آپ کو اسی درجے میں کر دیا جائے گا جو آپ میں سے سب سے آلہ درجے کا ہوگا تو اب اچھا درجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب آپ ایک گھر میں رہیں گے سمجھائی بات درجے سے مراد لیول ہے اس لیول میں کئی جنتیں ہوں گی ہر ایک کی اپنی انڈیویجول جنت ہوگی اس کی اپنی جنت میں اس کی اپنی نعمتیں ہوں گی اچھا ایک ہی لیول میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لیول میں ماباب بھی ہوں اولاد بھی ہو بیوی بھی ہو سب کچھ ہو لیکن اپنے اپنے اعمال کے حساب سے نعمتیں زیادہ ہوں گی اگر بیوی زیادہ نیک ہے تو شوہر کا اور اس کا ایک لیول ہے وہ ایک جنت میں بھی رہ رہے ہیں لیکن بیوی کے نام سو محل ہیں اور آپ کے نام پچاس محل ہیں اس کی نعمتیں زیادہ ہیں اچھا بیوی کے پاس مثال کے طور پر چالیس باغ ہیں چاندی کے اور آپ کے پاس بھی چالیس باغ ہیں لیکن ان میں سے آدھے سونے کے باغ ہیں بیوی کے پاس خادمائیں ہیں ایک ہزار آپ کے پاس خادم ہیں نو سو فرق ہو سکتا ہے میں ایک اگزیمپل بتا رہا ہوں بیوی کے پاس ایک کروڑ درخت ہیں آپ کے پاس پچاس لاکھ درخت ہیں بیوی کے پاس دس سواریاں ہیں آپ کے پاس بارہ سواریاں ہیں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں تو اب ایک محلے میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں آپ ایک گھر میں بھی نہیں رہ رہے ہیں لیکن عام دورفت آنا جانا ملنا وہ سارا کچھ ہے اگین تفصیلات آپ کو پلی لسٹ میں دیکھنی پڑھیں گی میں بار بار ایک ہی چیز اگر تفصیل سے بتاتا رہوں تو میرا بھی اس کے اندر اس کام میں میں دوسرے کام کر لوں اس ٹائم میں جو وہ سوالات کو ایڈریس کر لوں جو ابھی تک نہیں کیے گئے ہیں تو آپ بھی ذرا محنت کر لیں کبھی کبھی لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں کہ بھئی سب آپ ہمیں دیں میں دس سال کے بعد بھی آؤں تو مجھے وہ دس سال والا جو پرانا درس ہے نا وہ دوبارہ ریکارڈ کر کے دیں اچھا بعض تو ایسے ماشاء اللہ سے مہان ہوتے ہیں کہتے ہیں درس بھی آپ ڈھونڈ کے دیں جیسا فارق بیٹھے ہیں ہمیں کوئی کام اور ہے نہیں کہ آپ کو چیزیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیں آپ نے محنت نہیں کرنی تو کچھ محنت آپ پر بھی لازم ہے آپ کو جب سوال ہے اور آپ کو جستجو ہے تو جس کو کھوج ہوتی ہے وہ پھر کھوج میں محنت کرتا ہے کیونکہ کھوج محنت کا کام ہے تو آپ جا کے جنت کی پلیلسٹ میں تفصیلات کھوجیں تو آپ کو بتانے کا یہاں پر یہ مقصد تھا کہ سب کے ایک ہی درجے میں اپنی اپنی جنتیں ہوں گی ان جنتوں میں الگ الگ میار ہوں گے الگ الگ میار سے مراد الگ الگ نعمتیں ہوں گی اب عورتیں اکثر سوال کرتی ہیں اچھا اگر میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہنا چاہیں وہ بھئی رہ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں مضائقہ کوئی نہیں ہے ممانعت کوئی نہیں ہے لیکن شوہر کے اور بھی گھر ہوں گے بیوی کے اور بھی گھر ہوں گے اب اسی طرح ماباپ اگر ملنے آنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنے ماباپ سے ملنے جا رہے ہو جاؤ وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد بیٹی جاتی ہے ماباپ سے ملنے کے لیے یا دیکھیں نا بیٹا بھی جاتا ہے اپنے ماباپ سے ملنے کے لیے اب ہر کوئی تو جوائن فیملی سسٹم میں نہیں رہتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں اپنی اپنی جنتیں دیئے ہیں سب کو انڈیپینڈنس دیئے اور ملنا بھی دیا ہے اور ملاقات کے لیے محنت بھی کوئی نہیں ہے تو اسی لیے آپ سے بار بار میں یہی درخواست کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جا کے جنت کی پلیلسٹ سٹڈی کرنی ہے سننا ہے سمجھنا ہے تاکہ یہ ساری باتیں آپ کو تفصیلاً سمجھ میں آ جائیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ